اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاہا لذکره وصببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته لا تدرکه العیون بے مشاہدت العیان ولیکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَضَاعِهِمْ أَجْمِعِينَ مِنَلَانَ إِلَى قِيَامِ عَمِ الدِّينَ آمِينَ يَا رَبَّ لَعْلَمِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلِي بْنُ الْحَسَنِ زَيْنُ الْعَبِدِينَ یَا عَمَّةُ عُسْكِتِي أَنْتِ عَعْلَمَةٌ غَيْرُ مُحَلِّمَ صلوات بر محمد وعلم اللہم صلی علیہ محمد وعلم حضرات جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ مجالس یوم زینب کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے اور یہ پرغام آپ کا جانا پہچانا پرغام ہے ماشاءاللہ جو افراد اس پرغام کو ایک عرصے سے منعقد کرتے چلے آئے ہیں اللہ ان کے درجات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بلند فرمائے اور جو اس وقت اس پرغام میں کی روح روح افراد ہیں جو اس میں دامے درمے سخنے کسی بھی قسم کی مدد کر رہے ہیں معبود ان کو طول عمر اتا فرمائے ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور تمام مؤمنین جو یہاں موجود ہیں جو بھی ذکر اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں معبود ان کو ہمیشہ اپنے سائے آتفت میں رکھیں اور سب سے اہم ترین دعایے کہ فرزند زہرہ جو وارث زینب بھی ہیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما برحال یوم زینب ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں شہزادی کے حوالے ہی سے گفتگو ہونا چاہیے اسی لئے میں نے اس حدیث کو منتخب کیا یہ حدیث بھی ہے ایک فقرہ بھی ہے ظاہر ہے کہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حدیثی کہلاتے ہیں اور یہ اس معصوم کی زبان سے نکلا ہوا فقرہ ہے جس کو ہم معصوم چہارم یعنی امام چہارم امام زین العابدین کہتے ہیں جو چھٹے تو معصوم ہیں لیکن چوتھے امام ہیں اور وہ کون وہ ہمارا اور آپ کا امام امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ نے کوفے کے بازاروں میں اور دربار میں خطبہ دیا شہزادی نے تو ایک مقام ایسا آیا جب علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی اور لوگ حیران اور پریشان اور ششدر ہو کر سن رہے تھے رو رہے تھے عالم یہ تھا زینب کی جلالت اور ان کی عظمت اور ان کی حیبت کا کہ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ جب ایک شور تھا ایک ہنگامہ تاکوفے کے بازار میں ظاہر ہے بازار کی کیفیت آپ دیکھی سکتے ہیں کہ بازاروں میں کیفیت کیسی ہوتی کچھ آوازیں ادھر سے آ رہی ہیں کچھ آوازیں ادھر سے آ رہی ہیں یہ ہے وہ ہے اور جو ایک مخصوص بازار سجایا گیا ہو خدا نہ خواستہ کسی کو ظلیل کرنے کے لئے سنویں سروات بیج محمد و آل محمد وہاں کیا عالم ہوگا اور ایسے میں روایت کہتی ہے کہ علی کی بیٹی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تاکہ خطبہ بیان فرمائیں تو اس وقت عالم یہ تھا کہ جو جہاں تھا وہ خاموش ہو گیا حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں بندی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں کیوں اس لئے کہ یہ زینب کا اشارہ نہیں تھا یہ علی کی بیٹی کا اشارہ تھا یہ زینب کا اشارہ نہیں تھا پیغمبر اسلام کی نواسی کا اشارہ تھا جسے کائنات پر مکمل اختیار تھا جب ان کے وارث اگر کوئی اشارہ کرے گی تو وہی کیفیت ہونا چاہیے جو ان کے اشاروں میں ہوگی لہذا خاموشی ہوئی اور علی کی بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا بہترین خطبہ ہم پڑھیں اس کو بچوں کو یاد کرائیں ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے لینگویج کے اعتبار سے عربی کے اعتبار سے اردو کے اعتبار سے دیگر بھاشاؤں جو دوسری زبانے ہیں ان کے اعتبار سے مضبوط بنیں تو ہمیں ادھر ادھر کی کوش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آل محمد کے خطبات ان کی حدیث انہیں عزبر کرا دیں تو صرف ایک زبان نہیں ساری زبانیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی آپ کہیں گے کیوں بھئی زبان میں تو ایک ہی زبان میں ان کا خطبہ ہے لیکن یاد رکھئے جب انسان کسی ایک زبان پر کمانڈ حاصل کر لیتا ہے تو اسی کے ذریعے دوسروں کی اچھائیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے معتبر ہوں گے کتنے پاک و پاکیزہ ہوں گے کتنے سلیقے کے ہوں گے تو جب ہم اس خطبے کو پڑھتے ہیں جو شہزادی نے دیا تو حیرت میں پڑھ جاتی ہے عقل انسانی کے زبیبی نے ایک ایسا خطبہ دیا لوگ رونے لگے حیران ہو گئے علی کی بیٹی للکار رہی تھی اور ان کے ذہنوں کو چھنجوڑ رہی تھی علی کی بیٹی اپنا کام کر رہی تھی جب سید سجاد نے دیکھا کہ اب اس سے زیادہ اگر ہوگا تو دقت آ جائے گی دقت کا مطلب کیا ہے پریشانی کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ حدف ابھی پورا کرنا ہے وہ حدف کہاتا کہ ان کے ذہنوں کو جھنجوڑ دیا جائے متوجہ کر دیا جائے جب ہم متوجہ کر دیں گے تو پھر اگلا کام خود ہی آسان ہو جائے گا لہذا اور ظاہر ہے کہ جب گریے کی آواز زیادہ بلند ہوئی اب سید سجاد نے فرمایا وہ فقرہ جو میں نے پہا ہے اسکتی یا امم پھوپی جان خاموش ہو جائیے بس اور بس اتنا کافی ہے اتنا ہی کافی ہے خاموش ہو جائیے انتِ عالمتن غیر معلماء آپ تو ایسی عالماء ہیں جسے کسی نے پہایا نہیں جسے کسی نے پہایا نہیں عزیزانِ گرامی کون کہہ رہا ہے جو خطیبِ ممبرِ سلونی کا وارث ہے علی کا کوتا ہے کون کہہ رہا ہے جو معصوم ہے جو امام ہے جس کی فصاحت و بلاغت آپ صحیفِ سجادیاں میں دیکھ سکتے ہیں یعنی جس کی خطابت بے پناہ عظیم جس کی فصاحت بہترین سب کچھ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے اے پھوپی آپ تو ایسی عالماء ہیں جسے کسی نے پہایا ہی نہیں اگر امام کسی کو عالم کہتے تو واقعی وہ عالم ہونا چاہیے امام فرما رہا ہے آپ تو ایسی عالماء ہیں کہ آپ کو کسی نے پہایا نہیں کسی نے کا مطلب کیا ہے یعنی آپ کسی مدرسے میں نہیں گئی ہیں آپ کسی اسکول میں نہیں گئی ہیں آپ کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ وہی علم ہے جو علمِ لدنی ہے باپ کا دیا ہوا علم ماں کا دیا ہوا علم نانا کا دیا ہوا علم اور اس گھرانے کے فرد جو خاص طور سے معصوم رہی خاص طور سے وہ انہوں نے کسی مدرسے میں زانوے دبتہ نہیں کیا ہے ہمارے امام سمین یا کچھ خاص افراد ایسے ہیں جنہیں باقید ہے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو پڑھے لکھے آئے ہی تھے اگر وہ یہ کہہ دے آپ عالماء غیر معلماء ہیں کون ہے یہ علی کی بیٹی میرا سارا محاصلِ کلام جو ہے جو بھی گفتگو ہے وہ بزرگوں کے لئے بالکل نہیں یہ چند جو نوجوان یا بچے ہیں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں زینب کون زینب اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو دنیا کی سب سے مظلوم ترین خاتون کا نام زینب ہے دیکھئے فاطمہ زہرہ کے اوپر بھی مسئبتیں پڑیں اس میں کوئی شک نہیں اور بھی خواتین ہیں اس خاندان میں اور اس دنیا میں جن کے اوپر مسئبتیں نازل ہوئیں مگر فاطمہ کا لقب ام المسائب نہیں ہے زینب کا لقب ہے ام المسائب مسائب کی ماں فاطمہ کا لقب نہیں ہے کعبت الرضایہ زینب کا لقب ہے کعبت الرضایہ وہ کعبہ جس کا مسئبتیں تواف کرتی ہیں یعنی چاروں طرف بی بی کے مسئبتیں ہی مسئبتیں تھیں بھے اگر ہم عام طور سے بھی دیکھ لیں جناب فاطمہ کی مسئبت پیغمبر اسلام کی ظاہراً ظاہری طور سے وفات کے بات شروع ہی ظاہری طور سے اور وہ تین مہینے میں شہزادی کا انتقال ہو گیا شہادت واقع ہو گئی یعنی اس کا مطلب ہے کہ اتنی دن مسئبتوں میں بی بی رہی اور مسئبتیں بڑی تھی دروازہ گرائے گیا پسلیہ ٹوڑ گئیں بازو شکستہ ہو گیا جناب محسن شہید ہو گئے علی کہا غصب کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ ساری مسئبتیں لیکن وہ ایک مقام پر آکے ختم ہو گئیں مگر زینب کی مسئبتیں دیکھیں آپ کو ابھی مسائب کی طرف نہیں لہ رہا ہوں مگر ایک خاص بات ہے جو آپ پر پہنچانا ہے بھئی بچپنے میں نانا کی وفات دیکھی تین مہینے کے یعنی نوے دن کے بعد ماں کی شہادت دیکھی اس سے بیچ میں جو بیچ میں حالات واقع ہوئے وہ ساری مسئبتیں دیکھی بعد میں علی کی یعنی باپ کی شہادت دیکھی اس کے بعد اپنے بھائی امام حسن مصطبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے حق باپ کا لڑتا ہوا حق دیکھا ساری مسئبتیں دیکھی اور کربلا میں مسائب کی انتہا ہو گئی اتنے مسئبتوں کے بعد اگر کسی نے کردار کو سوارا تو اسی کا نام زینب ہے انہیں مشکلوں کے بعد اگر کسی کو اس سماج کے لیے اس کمیونٹی کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اگر نمونہ بن گیا تو اس کا نام زینب ہے اور عزیز یہاں تک میں حق کو لے کے آیا ہوں تو پھر یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اگر کسی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کے کردار کو بھی دیکھو اس کے گھرانے کے کردار کو بھی دیکھو اس کے گھرانے کے بھی کردار کو دیکھو میں ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے فاطمہ زہرہ مرضیہ سے بی بی آپ معصومہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک معصوم کی دو معصوموں کی ماں ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کا مقام ہے ایک معصوم کی زوجہ ہے کوئی شک نہیں ہے بلند مقام ہے معصوم کی بیٹی ہیں بلند مقام ہے مگر زینب کا کمال عجیب و غریب ہے کہ معصوم کی بیٹی تو ہیں معصوم کی زوجہ نہیں ہے معصوم کی بیٹی تو ہیں معصوم کی ماں نہیں ہیں معصوم کی بیٹی تو ہیں مگر وہ جو رشتے آپ کے عزمت کے ہیں فاطمہ وہ ان کے نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ کردار بنایا جیسا کردار آپ نے بنایا ہے یعنی اگر آپ اپنے باپ کی ماں ہیں فاطمہ تو امو ابیہ جناب فاطمہ جلقل فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں تو ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے فاطمہ زہرہ اگر آپ اپنے باپ کی ماں ہیں تو آپ کی بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے سلام علیہ وآلہ 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 سینب فاطمہ کون اپنے باپ کی فاطمہ تو ام ابیہ مشہور لقب ہے جناب فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں مطلب کیا ہے ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی باپ کو ایسی محبت دی اپنے باپ کو ایسا پیار اپنے باپ کو دیا اپنے باپ کا مشہن ایسا آگے بہایا کہ باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ماں کی ہوتی ہے ام کے معنی جائے لیکن سینب باپ کی زینب یہ سینب کا معنی ہے سین الگ ہے اب الگ ہے اور عزیزو یہ نام بھی کسی نے نہیں رکھا کہ گھر میں کسی نے رکھ دیا ہو تاریخ شاہد ہے تاریخ گواہ ہے آپ پر سکتے ہیں تاریخ ہمیں موجود ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام مدینے میں نہیں تھے مدینے میں نہیں تھے کچھ دن کے بعد آئے دو تین دن کے بعد پیغمبر اسلام تشریف لائے جب آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں نواسی ہوئی ظاہر ہے بیٹی کی گھر تشریف لے گئے پہلا سوال کیا یا علی آپ نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے فاطمہ اور علی دونوں گھر میں ہیں دونوں سے پوچھ رہے ہیں آپ نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا ہے ایک جواب یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہم کیسے سبقت کر سکتے تھے آپ کے بغاہر ہم کیسے نام رکھ سکتے تھے ہم یہ نام نہیں رکھتے تھے یہ حق آپ کا ہے کہ آپ اپنی نواسی کا نام رکھیں تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ سنا خاموش ہو گئے ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جناب جیب ریل امین نازل ہوئے فرمائے اے رسول اللہ آپ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو اور اللہ نے آپ کے لئے تہنیت اور تبریک اور مبارک بات بیجی اور یہ پیغام کہلا ہے کہ آپ کی اس بچی یعنی یہ نواسی یہ جو پیدا ہوئے اس کا نام ہم نے زینب رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زینب رکھا ہے ہم نے اس کا نام تو میں دل چاہتا ہے یہ بات کہنے کے لئے کہ اگر زینب اپنے باپ کی زینت ہیں تو یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا خالق کائنات کہہ رہا ہے سلام علیہ محمد علی محمد بھے جب نام اللہ نے رکھا تو جو نام رکھا اس کا معنی بھی تو معلوم ہے نا جب ہم جیسے جاہل نہ ہنجار افراد کو معلوم ہوتا ہے معنی کہ ہم کو جب نام رکھتے ہیں بچے کا تو اس کے معنی بھی دیکھتے ہیں بھے کیا معنی ہے اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس کے کیا اثارات ہوں گے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تو جب خالق کائنات رکھے گا تو اس کو بھی تم معلوم ہے تو آوازائی حبیب ہم نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے زینب رکھ دیا گیا نام اپنے باپ کی زینت اپنے باپ کی زینت ہے زینب کہوں فاطمہ کی بیٹی جنب زینب کی ولادت باری بایت پانچ جماعت الاول جو یکم اکتوبر سن چھہ سو چھپیس عیسوی بیٹھتی ہے چھہ سو چھپیس عیسوی اگر اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے کلکولیشن اور شہادت کی جو تاریخ مشہور ہے وہ پندرہ رجب ہے انتیس مارچ چھہ سو پچاسی ہجری عیسوی تو ظاہر ہے کہ ہمیں عیسوی سے کوئی بحث نہیں بحث ہمیں اپنی ہجری تاریخوں سے ہے لیکن علماء نے چونکہ بتایا ہے تو وہ بھی ذہن میں رہ جائے تو کوئی دقت نہیں ہے معلوم ہونا چاہیے انسان بارہل اتفاق ہے کہ یہی مہینہ بھی ہے انگریزی اعتبار سے بی بی کی شہادت کا مہینہ مارچ ہی ہے جو علماء نے اس کو نکالا ہے جوڑا ہے اس اعتبار سے پیچھے اپنے سنوں کو پلٹا کی عیسوی سن سے پلٹا کر ہم میں چند باتیں یہاں پر کہنا چاہوں گا ہمیں جب کسی کی عظمت کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے ذاتی خزائل ذاتی اتوار ذاتی آدات اس کا کیریکٹر ان سب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کس گھرانے کا ہے یہ آخر عظیب وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کا گھرانہ اچھا نہیں مثال کے طور پر کوئی بچپنے سے وہاں نکل گیا دوسرے شہروں میں چلا گیا وہاں اچھے صحبت ملی وہاں اچھا لکھا پڑھا اور وہ اس کی لائف اپنے گھر والوں سے بالکل الگ ہو گئی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں وہاں ہے تو بہت اچھا مگر یہ اس کا گھرانہ اچھا نہیں ہے ڈر یہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن اپنے والی پہ نہ اتر آئے لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں بالکل جو تجربہ ہے جو ہم سامنے دیکھنے اکثر بہتر ہی ہوتا ہے سب آدمی تو بہت اچھا ہے وہ دوست اچھے مل گئے اچھے تربیت ہو گئے اس لیے لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا جیسا نہ بن جائے اپنے ماں کے جیسا نہ بن جائے ایسا نہ بن جائے یہ نہ بن جائے یعنی انسان کے دل میں خوف سے رہتا ہے خوف سے رہتا ہے اور کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے خان بہت اچھا گھرانہ ہے لیکن کسی وجہ سے بچہ بگر گیا اب انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ارے کسی نہ کسی دن تو حق لائے گی ہی یہ سوچ لے گا میرے گھر والے اچھے ہیں تو مجھے ایسا کام نہ کرنا چاہیے تو انسان کو یہاں بھی خوف رہتا ہے وہاں بھی خوف رہتا ہے اچھا ہے گھرانہ ہے تب بھی امید رہتی ہے کہ شاید ٹھیک ہو جائے برا گھرانہ ہے تو اچھے سے خوف رہتا ہے کہ کہیں اپنے والی پر نہ اتر آئے مگر کیا کہنا اس خاندان کا جس خاندان پر خالق کائنات درود بھیج رہا ہو جس خاندان پر خالق کائنات درود بھیج رہا ہو یعنی وہاں تو اچھائیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں شاید اسی لیے دل چاہتا ہے کہنے کے لیے زینب کو پہچانو تو باپ بھی معصوم ہے نانا بھی معصوم ہے ماں بھی معصومہ ہے بھائی بھی معصوم ہے اور خاندان ایسا ہے جس کو ساری دنیا قمر بنی حاشم کے نام سے یاد کرتی ہے بھائی قمر بنی حاشم ہے اور خاندان بنی حاشم ہے کیوں؟ اس لیے کہ خاندان اتنا عظیم و شان ہے کہ جس خاندان کی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ہے تو پھر اگر ایسے میں زینب نہ آئے تو کون آئے گا؟ ایسے خاندان میں زینب آگے نہ رہے تو کون بہے گا؟ علی کی بیٹی علم میں کوئی جواب نہیں سخاوت میں کوئی جواب نہیں شجاہت میں کوئی جواب نہیں ہر عنوان سے علی کی بیٹی بے مثال ہے عزیزو اور یہ تو زینب کا شرف ہے یا یوں کہتو کہ عبداللہ کا شرف ہے کہ خدا نے شوہر بھی ایسا دیا جناب عبداللہ کون ہیں؟ چچا جاز بھائی ہیں؟ بی بی کے شوہر ہیں تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبداللہ بے پناہ سخی تھے سخاوت بے پناہ تھے اور اللہ نے دولت سے بہت نوازہ تھا ان کے بہت سے باغات تھے بہت بڑا کاروبار تھا اتنا عظیم و شان کاروبار تھا باغات کی وجہ سے اور اپنی محنت ظاہر آدمی محنت کرتا ہے تب ہی کسی منزل پر پہنچتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ادھر ادھر سے یعنی جو علاقہ تھا فقیر آتے تھے مسکین آتے تھے محتاج آتے تھے مقروض آتے تھے اور اپنی مشکلیں حل کر کے جاتے تھے حد ہو گئی یہاں تک تاریخ میں لکھا جناب عبداللہ کے لئے کہ لوگ ان کے نام پر قرض لے لیا کرتے تھے اور لوگ دے بھی دیا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ ہمارا قرض عبداللہ دے دیں گے عزیزانِ گرامی کسی بھی گھر میں اگر خدا نخواستہ ایک فرد کنجوس ہو جائے اور ایک سقی ہو تو مشکل آ جاتی ہے اس لیے کہ جو سقی ہے وہ پھر ایسے کام نہیں کر پاتا جگہ جگہ رکھتا ہے کبھی وہ رکھتا ہے اس کو کبھی وہ رکھتا ہے اس کو لیکن جس گھر میں علی کے جیسی باپ کی بیٹی ہو کہ علی کتنے سقی تھے کس تاریخ نے یہی تو لکھا ہاتم چالیس دروازوں سے دیا کرتا تھا تو ایک ہی دروازے سے کیوں نہیں دیتا کہ جانا نہ پڑے اے عبداللہ سلام کرو اپنے قسمت کو کہ تمہیں خدا نے علی کی بیٹی زوجیت میں دے دی ہے کہ آپ کی سقاوت کو جس نے چار چال لگا دیئے ہے سلام و عرب محمد یا علی محمد زینب جس دنیا میں ایسی شخصیت نہیں اس کو لوگ نہ پہچانتے ہوں سارے دنیا جانتی ہے ہمارے اس ملک کے ایک مشہور خاتون ہے لیڈی ہے محترمہ انیتہ رائے انیتہ رائے چودری جنہوں نے کتاب لکھے انگلیش میں کتاب ہے اس کا اردو ٹرناشیزن ہو چکا ہے اندی بھی ٹرناشیزن ہو چکا ہے لندن میں رہتی ہیں ہمارے اندوستان کی ہیں بہت مشہور رائٹر ہیں انیتہ رائے چودری آپ ان کے کتاب پڑھئے زینب ہی اس کتاب کا نام بھی زینب انہوں نے کتاب لکھی دنگ رہ جائیں گے آپ کہ اے غیر مسلم خاتون انیتہ رائے زینب کو اتنے قریب سے دیکھ رہی ہے چودہ سو سال کے بعد زینب کب اس دنیا سے گئی ان کو دنیا سے گئے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے مگر آج انیتہ رائے چودری اگر کتاب لکھ رہی ہے تو زینب کے اوپر کیوں اور ان کے صفات ان کے کمالات ان کی کارکردگی ان کا کیریکٹر ان کی عظمت ان کی فضیلت جو اچھائیاں ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے لکھی کہ لوگ پڑھنے والے جو ہیں اسے پڑھ کر تاجب کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں کتنا خوبصورت عدب انہوں نے پر دیا یعنی انگلیش میں بھی وہ عدب کا شہکار بن گئی میں کہوں گا انیتہ رائے یہ آپ کا کمال نہیں ہے اس محبت کا کمال ہے جو آپ کی زینب سے ہے سلوات بر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ کی جو نسبت آپ نے اپنے آپ کو ان سے مربوط کر ان سے رابطہ پیدا کر لیا تو خدا نے آپ کو بھی اس لعق بنا دیا کہ جہاں سے اچھے اچھوں کا تذکرہ نہیں ہوتا اس کا بھی تذکرہ ہوتا جائے جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے جو ان سے جڑ جاتا ہے آپ ضرور پڑھئے اس کتاب کو اور دیگو سے کتابیں ہیں علی کی بیٹی ہے شریکت الحسین ہے بیوی زینب کے حوالے سے ماشاء اللہ لوگوں نے بہت کام کیے اور ایک مصر کی رائٹر تھی انتقال ہو گیا وہ ہمارے برادران اہل سنت اس طبقے سے دالو رکھتی ہیں تہائشہ بہت مشہور ان کی کتاب ہے بطلت القربلا کربلا کی شیر دل خاتون بطلت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بہادر جوان عربی میں بطلت القربلا کربلا کی شیر دل خاتون سبحان اللہ آپ نام بیکھی آپ کتنا خوبصورت نام ان کی کتاب کا ہے کربلا کی شیر دل خاتون مصر کی مشہور معروف رائٹر ہیں انہوں نے کتاب لکھی جن کا مسلح کی اعتبار سے زینب سے کوئی تعلق نہیں مسلح کے اعتبار سے نہ آمیتہ رائے کا تعلق ہے مسلح کے اعتبار سے دھرم کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے اور نہ ان کا ہے بطلت القربلا جنہوں نے لکھی ڈاکٹر آشا مگر یاد رکھی آپ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کسی دھرم کسی مذہب کے پراپرٹی نہیں ہیں ہر اس فرد کی یہ یادگار ہیں یا ہر اس شخص کی یہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے جس کو خدا نے انصاف والا دل دیا ہے حق کا دل دیا ہے اپنے دل میں محبت تو پیدا کر کے دیکھو غیب ہوگے تو لاق احترام بن جاؤگے میں آواز دوں گا جب غیر واہ بستا ہوگے لاق احترام ہو جائے تو ان کی فرشِ عذا پہ آنے والے کتنے محترم ہوں گے صلوات و محمد و اول محمد صلوات و محمد و اول محمد یہ علی کی بیٹی یہ سینبِ آلی مقام جن کے علم جن کی شجاعت و سخاوت جن کے خطبات عزیزوں وقت نہیں ہیں ورنہ میں آپ کے خدمت میں بی بی کے خطبات کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہمیں یومِ زینب منانے کا پورا حق ہے اور ہمیں نہیں ہوگا تو پھر کسے ہوگا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے اقوال سیرت زندگی کریکٹر عام کریں پھیلائیں اس لیے کہ جب تک لوگوں کو صحیح چیز معلوم نہیں ہوگی لوگ سمجھیں گے کیسے کیسے پتہ لگائیں گے اور اس کی تائیر میرے امام کا وہ قول بھی کرتا ہے مولا فرماتے ہیں ہماری احادیث ہماری گفتگو تم لوگوں تک پہنچاؤ تو صحیح لوگ اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے اس پر عمل کریں گے شرط یہ تمہارا کام ہے میسج دے دینا تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو منوائیں یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام تو رسول کا بھی نہیں تھا جن کو اللہ نے بھیجائی اس لیے تھا کہ وہ رسول ہیں وہ پیغامبر ہیں اس لیے ان کا بھی یہ کام نہیں ہے اللہ نے خود یہ قرآن میں کہا میرے حبیب لستہ علیہم بے مسیطر تم ان کے اوپر دھروغہ بنا کے نہیں لے جے گئے ہو ہم اپنا صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں منوائے نہیں سکتے بس شرط یہ ہے پہنچا دیں گے پہنچانا ہمارا کام ہے منوانا خود اہلِ بیت کا کام ہے اس لیے کہ ان کا کلام ہے ہی ایسا کہ لوگ خود ہی کہتے ہیں یہ حضرت علی کا قول ہے یہ پیغمبر کی بات ہے یہ جنابِ فاطمہ کی بات ہے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اسے ماننے پر مجبوری ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم پیغام صحیح معنی میں پہنچاتے ہی نہیں کتنے دن سے الحمدللہ آپ یہ جشنِ زینب کر رہے ہیں یوں میں زینب کر رہے ہیں زینب ڈے منا رہے ہیں لیکن میں نے کئی سال پہلے بھی یہ بات کہی تھی پھر کہہ رہا ہوں کبھی ہم نے سوچا ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے بھی خدا کرے میرا یحسنِ زن واقعی یحسنِ زن رہے اور یقین ہے میں پڑے لکے افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر نوجوانوں کی کبھی ہم نے سوچا کہ آج زینب ڈے ہے یا بی بی کی ولادت کی جو اصل تاریخ آئے یا کسی بھی امام کی تو ہم یہ سوچیں کہ ہم آج بی بی کا خطبہ ہی پڑھ لے گھر جا کر کہ بی بی نے یزید کے دروار میں کیا خطبہ دیا تھا ہم بچوں کے لئے بہت سے چیزیں رکھتے ہیں کہ بیٹا امتحان کے بعد چھٹیاں ہوں گی ہم تم کو فلا جگہ گھومانے لے جائیں گے کوئی کہتا ہے اگر پاس ہو گئے تو سیکل دلوائیں گے کوئی کہتا ہے پاس ہو گئے تو محسوری گھومانے لے جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کبھی یہ بھی ہم نے سوچا کہ ہم بچوں سے یہ کہیں بیٹا اگر تم انتحان میں پاس ہو گئے تم یہ کریں گے لیکن اگر تم نے خطبہ فدق یاد کر لیا جناب زینب کا خطبہ یاد کر لیا تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے یہ گفت دیں گے اور پھر اس کا مظاہرہ آج کی دن کریں گے زینب ڈے میں تو ممکن ہے اگر ہم یہ پیغام بنا لیں یہ میسج چلا جائے تو شاید اس دن کے منانے کا صحیح طریقے سے حق داؤ شاید حق تو عدا ہوئی نہیں سکتا لیکن کسی حق تک ہی ہو کہ ہاں کچھ کام ہوا عزیز و زینب کا خطبہ کا ایک چھوٹا سا سینٹنس میں کوٹ کروا آپ کے خدمت میں دنگ رہ جائیں گے علی کی بیٹی ایک آواز دے رہی تو یزید کے دربار میں یبنت و لخا اے آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے کتنی بڑی بات کہتی زینب نے کسی ظالم اور جابر کے سامنے حق اور انصاف کی بات کرنا علگ ہے مگر اس لہجے میں گفتگو کرنا علی کی بیٹی کے کمال ہے تو کون ہے تو ہمیں دھمکارہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ماذا اللہ خدا نے تمہیں زلیل کیا اس نے یہی تو کہا تھا دیکھا تمہارے خدا نے تمہیں زلیل کیا علی کی بیٹی آواز دے رہی تھی زلیل ہم نہیں ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو زلیل کرنا کسی کو عزت دینا ہم زلیل نہیں ہوئے لیکن تو یاد رکھ تو اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ تیرا ماضی کیسا ہے تیری دادی وہ ہے جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا یہ خون کے پینے والی خون کا پینہ کسی سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تو آزاد کردہ غلاموں کا لڑکا ہے اور اس کے بعد ہر اعتبار سے اس کو مجروض جیسا تھا ویسا پیش کیا کہ وہ اس لیے کہ زینب جانتی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے بعد کہتا جی بغریب قرآن مجید کی آیت کو اٹھ کی تو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو تجھے دھیل ملی ہوئی رسی دھیل یہ ترحق میں بہتر ایسا نہیں ہے خدا نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے ہم ظالموں کو دھیل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ظلم اور زیادہ غرق ہو جائیں یہ نہ سمجھنا ہمیں محلت ملے ہوئی ہے اس لیے کہ جب ظلم کی رسی دھیلی ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر ظلم اپنے آخری انجام پر پہنچ کر کبھی نمرود بن جاتا ہے کبھی شداد بن جاتا ہے اور فرحان کی طرح دریائے نیل میں غرق ہو جاتا ہے سلام آر بے محمد وعال محمد سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی بیٹی نے عظیم ترین خطبہ دیا اس کا وقت نہیں ہے تفصیلات ارز کرنے کا انشاءاللہ پھر کسی موقع پر علی کی بیٹی نے للکارا اور اسے چھنجوڑا اور کتنی بڑی بدقسمتی تھی ابن زیاد جو لوگوں کو نہیں معلوم تھی علی کی بیٹی سے ٹکڑا کے وہ سب بھی اس نے عشقارہ کرا دی لوگ نہیں جانتے تھے اس کی دادی کا کریکٹر کیسا ہے لوگ نہیں جانتے تھے انہوں نے پہلے کیا کیا ہے مگر علی کی بیٹی نے جو خطبہ دیا اس میں جو لفظ استعمال کیے شاہکار ہیں وہ خطبہ تھی زیند پوری کتاب موجود ہے بی بی کے خطبے آپ پڑھئیے سہی اور اب تو الحمدللہ اس پر بھی موجود ہے دیکھ سکتے ہیں بچے اس پر بھی موجود ہے بس ایک نیٹ میں تھوڑی دقت یہ آتی ہے کہ ہمارا سمجھنے کی ذمہ داری ہے کہ کہیں کوئی چیز دشمن میں تو نہیں ڈال دی اس سورس کو دیکھنا ہے بس اس سورس کو دیکھنا ہے لنک کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ اچھی چیزوں میں پوری چیزیں بھی شامل کر دیوں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہماری ہے بس اس کا لیکن جو کتاب ہوتی ہے اس میں بارہ لی ہے کہ یہ فلاج آگے سے شائع معلوم ہے سب کو تو عزیز و حیز زینب ڈے ہے بس میرا پیغام اس مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں بی بی کے حالات سے واقع ہیں علی کی بیٹی آلمہ انتِ آلمتن غیر معلما خوبی جان آپ ایسی آلمہ ہیں کہ جسے کسی نے فہایا نہیں علی کی بیٹی کوفے میں درسِ قرآن دیا کرتی تھی علی کے موجود ہوتے ہوئے سوچئے آپ درسِ قرآن دینا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے مگر اس لیے کہ خواتین آتی تھی محلے کی خواتینِ کوفہ آتی تھی علی کی بیٹی درسِ قرآن دیا کرتی علی کی بیٹی درسِ قرآن نہیں دے گی تو کون دے گا قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا قرآن ان کے گھر میں اس نے پانچل نے سیکھا یہ عظیم ترین خاتون علی کی بیٹی خطبے دیتی تھی باقید لیکچر دیتی تھی خواتین میں تربیت کے مسائل ان کے اپنے ذاتی مسائل قرآنِ مجید کی گفتگو اور وہ منزل بھی آئی کہ زینت اس مقام پر پہنچ گئی کہ علی بھی فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ میری بیٹی خطبے دے رہی ہے میری بیٹی درسِ قرآن دے رہی ہے اور جب شادی کا وقت آیا تاریخ کہتی ہے خواستگاری کرنے والے تو بہت سے افراد تھے مگر مولاِ کائنات میں اپنے بھتیجے جنابِ عبداللہ کو منتخب کیا عبداللہ ابن جعفرِ تیار جعفرِ تیار مولا علی کے سگے بھائی ان کے بیٹے جنابِ عبداللہ ہیں اور ایک بھائی جنابِ محمد تھے جن کی شادی جنابِ زینب کی بہن جنابِ امی کلسوم سے ہوئی یعنی دونوں بہنیں دو بھائیوں کے یہاں گویا کے بہت سے لوگ پوچھنے جنابِ امی کلسوم کی شادی کیا ہوئی بچوں کے لیے یہ بات آگی تو میں نے پیش کر دیا عبداللہ اور جب شادی کا وقت آیا خود مولاِ کانات میں خطبہ پڑھا معصوم زبان سے خطبہ جس کا خطبہِ نکاح جاری ہو وہ کتنی عظیم شخصیتیں ہوں گی مگر عزیزو شادی کرتے وقت ایک شرط رکھی امامِ آلی مقام عبداللہ میری بیٹی زینب جس کا آقد میں تم سے کر رہا ہوں مگر ایک شرط یہ ہے کہ جب زینب کبھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہوگا یعنی یہ شرط تھی نکاح میں شرط تھی یہ شامل اس لیے کہ تمہیں معلوم ہیں کہ میری زینب اپنے بھائی حسین سے کتنی محبت کرتی ہے عزیز علماء نے لکھا ہے پڑھا ہے پڑھتے ہیں علماء ایک لمحے کے لیے اگر حسین گھر سے دور چلے جاتے تھے نہیں کچھ دیر کے لیے بھی تو جب تک حسین آ نہیں جاتے تھے زینب پریشان رہتی تھی عجیب و خریب محبت تھی زینب کو جناب مام حسین سے جناب زینب کی شادی ہوئی تو یہ ہوا یہ تیپ آیا کہ ایک دن زینب حسین کے گھر آئیں گے نہیں اپنے گھر میں کے آئیں گے بھائی کو دیکھنے کے لیے اور ایک دن حسین جائیں گے آپس میں بہن بھائیوں نے تیہ کیا ظاہر ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم شریع ہے کہ ایسا کرنا ہی ہوگا بھائی اگر موقع ہو تو ممکن ہے ایک ای آدمی جاتا رہے ممکن ہو تو وہ آتا رہے لیکن پھر بھی سہولت کے لیے انسان کو یہ لائے عمل بنا لیتا ہے اور وہی ہوتا تھا کبھی زینب آتی تھی کبھی حسین جاتے تھے مگر جب ظاہر ہے کہ جب شادی ہوئی تو شادی کے موقع پر اگر ایسا نہیں ہو سکتا وہ شرم و حیاء کا ماحول ہوتا ہے کچھ دن کے لیے بیٹیاں اپنے سسرال جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ وہاں رچ بس نہیں جاتی تب تک آنے جانے میں تھوڑی احتیاط برتی جاتی ہے وہی ہوا جب مولا اے کائنات اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے دو تین دن کے بعد تو دیکھا زینب ظاہر و قطار رو رہی پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو کہ بابا جان کئی دن ہو گئے بھائی کو نہیں دیکھا کئی دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا تو عائد بتاتی ہے کہ مولا آئے گھر کر رہی ہے ظاہر ہے کہ شادی کا ماحول تھا اس لیے حسین بھی نہیں گئے کچھ بھی ہو معصوم ضرور ہے امام ضرور ہے لیکن ایک سماج کی جو کیفیت ہوتی ہے جو ایک ماحول ایک نارمل زندگی انسان گزارتا ہے احکامات اسی کے لاغو ہوتے ہیں حسین جاو اپنی بہن زینب سے ملنے کے لیے جاؤ اور وہی ہوا حسین گئے تو زینب ڈھڑے مار مار کے رونے لگی بھائی اتنے دن سے کہاں تھے اللہ اکبر اس محبت کا مظاہرہ کس دن ہوا جب حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے حسین نے فیرست بنائی کون جائے گا کون نہیں جائے گا سب کے نام لکھے مگر زینب کا نام نہیں لکھا کربلا جانے والوں کی فیرست میں زینب کا نام نہیں تھا بی بی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ زینب نے کہا بھائی کیا ہم کربلا نہیں جائیں گے کہ ہم سفر میں سفر میں ہمارا نام نہیں ہے حسین نے شریع مسئلہ بتایا زینب تمہارے والی وارث عبداللہ ہیں وہ تمہارے شہر ہیں جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی ہم کیسے لے جا سکتے ہیں دیکھیں امام امام ہیں اپنا حکم چاری کر سکتے ہیں مگر نہیں جو قانون شریعت ہے وہ بتانا ہے جو رول ہے جو سسٹم ہے وہ فلو کرنا ہے اگر عبداللہ اجازت دے دیں گے تو میرے لے جانے میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے علی کی بیٹی اپنے گھر تشریف لے گئی عبداللہ کے سامنے پہنچی سلام کیا اور ایک سوال کر لیا عبداللہ کیا علی کی بیٹی نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے کوئی سوال کیا ہے فقرہ سنیں گے عزیزوں عبداللہ کہتے ہیں زینب مجھے اسی بات کا افسوس ہے تم نے آج تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا ہے عزیزوں کیوں نہیں کیا زینب نے سوال اس لیے کہ زینب فاطمہ کی بیٹی تھی اور فاطمہ سے کہا تھا جناب پیغمبر اسلام نے اے فاطمہ علی تمہارا جو شوہر علی ہیں دیکھو ان کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ خود غریبوں میں تقسیم کر دیتے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کرنا مگر مجھے تاجم ہوتا ہے ارے زینب کا شوہر تو ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھا مگر باپ کی صیرت پر عمل کیا ماں کی صیرت پر عمل کیا آج کہا ہے عبداللہ اگر زینب کوئی سوال کریں گے کرے تو آپ پورا کریں گے ہاں ہاں کیوں نہیں زینب ضرور پورا کروں گا کہتی ہے عبداللہ بس کچھ نہیں چاہیے میرا ماں جایا مدینہ چھوڑ رہا ہے جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں عبداللہ رونے لگے کہا اچھا عبداللہ بیمار تھے اپنے ہوش آواز کو سمیٹا اور ایک مرتبہ کا میری طرف سے اجازت ہے زینب اور اجازت کیا میری تو شادی آپ سے اسی شرط پر ہوئی تھی میرے چچا نے کہا تھا حلی نے کہ اے عبداللہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑنا چاہے اور حسین زینب کو لے جانا چاہے تو تمہیں روکنے کا حق نہیں ہوگا اللہ اکبر عبداللہ نے اجازت دی زینب گھر آئی مگر جب زینب چلنے لگی تو عبداللہ نے کہا بی بی میری طرف سے ان بچوں کا بھی حق تمہارے اوپر ہے انہیں بھی آپ لے جائیے ایک اگر خدا نخواستہ حسین پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں میرے بچوں کی ضرورت پر جائیں تو ایک بیٹا اپنی طرف سے قربان کر دینا ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا جزاکم ربکم خیر الجزا علی کی بیٹی بھائی کی خدمت میں آئی کا بھائی اجازت مل گئی حسین نے نام لکھ لیا یہ قافلہ مدینے سے چلا روایتیں بتاتی ہیں کہ شام کے وقت رات کے وقت ظاہر ہے یہ قافلہ چلنا تھا مگر اس سے پہلے حسین اپنے بزرگوں کی قبر سے رخصت ہونے کے لئے نکلے دستور یہ تھا کہ جب زینب جنت البقی چاہیا کرتی تھی کبھی بھی ماں کی قبر کی زیارت کے لئے بھائی کی قبر کی زیارت کے لئے تو رات کے ابتدائی حصے میں نہیں جاتی تھی بلکہ یہ ہوتا تھا کہ رات خوب اچھی طریقے سے پھیل جائے اور حد ہو گئی یہ کہا دیا جاتا تھا راستے والوں سے کہ دیکھو کوئی باہر نہ نکلے کوئی شما روشن نہ ہو علی کی بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ جا رہی ہے اب آس حسین حسن اور بیگر افراد جو گھر کے افراد تھے وہ بڑے عزت و احترام سے جایا کرتے تھے آج بھی وہی ہوا حسین اپنی بہن کو لے کے ماں کی قبر پہ گئے عزیزو آج تو اور بھی افراد ہیں علی اکبر بھی ہیں عون محمد بھی ہیں عباس بھی ہیں جناب جعفر بھی ہیں بہت سے افراد ہیں زینب کے بھائیوں میں سے اور جب قبر زین فاطمہ پر پہنچا یہ قافلہ علماء پہتے ہیں آواز آئی اے میری بیٹی زینب اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا عزیزو قافلہ چلا گیا قافلہ مدینے سے رخصت ہو گیا کربلا میں پہنچا اب بس چند لمحے اور ذہمت تمام کر رہا ہو آپ کی کتنی محبت تھی حسین کو زینب سے اور زینب کو حسین سے دو محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا چار محرم سے پانی بند ہو گیا سات محرم سے پانی بلکل ختم ہو گیا تھا اب پانی نہیں تھا خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے بچے پیاس سے جابلت تھے اس گھرانے میں سب سے بڑے کون ہیں بس دو فرد ہیں یا حسین یا زینب سب سے بڑے حسین اس کے بعد جناب زینب کا نمبر آتا ہے عزیزو آپ خود سوچئے جب کوئی پیاسا ہوتا ہے وہاں بچے بھی ہوں تو پھر بچوں کے لئے پانی بچایا جائے تو کیا طریقہ استعمال کیا جائے گا یہی نا کہ بزرگ پانی نہیں پیئیں گے بچوں کو پانی دیا جائے گا سوچئے آپ زینب کتنی پیاسی تھی حسین کتنے پیاسے تھے کہ جب سے تہتے آپ پہا تھا اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلانا شروع کر دیا میں نہیں سمجھتا زینب نے کتنا پانی پیا ہوگا مگر سکینہ کو بچانے کے لئے علی اصغر کو بچانے کے لئے محمد باقر کو بچانے کے لئے زینب نے پیاز برداش کی شبہ آشور ہے حسین نے اپنے اصحاب کو اس طریقے سے آزمایا آزمایا میں اپنی بیعت اٹھائے لے رہا ہوں تم جانا چاہو تو چلے جاؤ کوئی نہیں گیا زینب نے خود ہی کہا بھائی آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے کہاں ہاں بہن آزما لیا ہے مگر جب انہیں پتا چلا علی کی بیٹی کہہ رہی ہیں اصحاب خود آگئے اے ثانی زہرہاں آپ حکم دے تو ہم خود اپنی تلواروں سے اپنی کردنوں کو کاٹ لیں زینب نے دعائیں دی عزیز وقت بھی آ گیا جب حسین یکہ و تنہا رہ گئے علی کا لارلہ فاطمہ کا بیٹا حل من ناصری انسروں میں کی آواز بلند کر رہا ہے عزیز و زینب کے کانوں میں آواز آئی حسین واپس پلٹے در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد حسین نے الودا کہا السلام علیکنہ علیکنہ من السلام یا زینب امک السوم یا رقیتو یا سکینہ ایک ایک بی بی کو سلام کیا حسین دروازے پر ہیں خیمے کے اندر آنا چاہتے ہیں آگئے اندر زینب آگے بڑھیں حسین کو گلے سے لگانے کے لیے زینب آگے بڑھتی ہیں حسین پیچھے ہٹ گئے حسین پیچھے ہٹ گئے زینب نے جملہ کہا بھئیہ بھئیہ کیا زینب سے کوئی کوتا ہی ہو گئی ہے کہ کیوں بہن کہ اس لیے آپ جب بھی باہر سے گھر میں آیا کرتے تھے میں بڑھ کے سینے سے لگا لیا کرتی تھی مجھے سکون تسلیح ہو جاتی تھی آج میں آگے بڑھ رہی ہوں آہ پیچھے ہٹ رہے ہیں سنیں گے جملہ حسین نے کہا زینب میرے جسم پہ تیر لگے ہوئے ہیں میں نہیں چاہتا کوئی تیر تیرے جسم پر بھی لگ جائے میں کہوں گا حسین ارہ باد شہادہ یہی زینب ہوں گی ظالم کا درہ ہوگا کوئی نوکے میزہ سے حضیت دے گا ارہ علی کی بیڈی آباد بھئیہ اے میرے ماں جائے حسین جزاکم ربکم خیر الجزا اللہ ان آوازوں پر عحمت نازل فرم ہاں اللہ اللہ حسین نے سمجھایا بہن آگری رخصت کے لیے آیا ہوں اللہ اللہ زینب کیسے رخصت کرے بھائی کو زینر زارو قطار رو رہی ہیں زینر زارو قطار رو رہی ہیں ایک مرتبہ فرمایا حسین نے بہن صبر کرو بہن صبر کرو اتنا کیوں بے قرار ہو سنیں گے آپ جملہ شہزادی نے فرمایا فرماتی ہیں بھائیہ جب نانا کب کی وفات ہوئی تو دل مطمئن تھا کہ بابا علی مرتضی زندہ ہیں امہ فاطمہ زندہ ہیں جب امہ فاطمہ کی شہادت ہوئی تو دل مطمئن تھا کہ بابا علی مرتضی زندہ ہیں جب بابا علی مرتضی کی شہادت ارے حسین کی دعا پوری ہوئی حسین مقتلے کربلا میں گئے اب شمر کا خنجر چلا زینب پیچھین ایک مرتبہ آواز دی اے عمر ساتھ میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے تو کلا دیکھ رہا ہے حسین نے اشارہ کیا اے زینب خیمے میں چلی جا ادھر زینب خیمے میں آئیں حسین کا سر خلب ہو گیا ارے مقرات کا پانی نیزوں چلنے لگا زینب ترپتی رہ گئی واہ حسینہ واہ محمدہ واہ حسینہ